جب ہم کلچر میں چینج لانے کی بات کرتے ہیں تو کلچر میں چینج لانے کے لیے کچھ رکابٹیں یا بیریئرز ہوتے ہیں تو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ بیریئر کی نیشر کیا ہے اور اس بیریئر کو دور کرنے کے لیے تجویز کیا ہے سب سے پہلے جو بیریئر ہوتا ہے نالج مینجمنٹ کے لیے جو ہم کلچر چینج کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ ہے لیک اف ٹائم اور میٹنگ پلیسز کہ لوگوں کو ہم نے ملانا ہے انہیں کسی جگہ بٹھانا ہے تاکہ نالج شیرنگ کا ایک کلچر کریئٹ ہو سکے نالج شیرنگ کے لیے اپرچنوٹیز ان کو دینی ہے تو اس کے لیے نہ تو ٹائم ہوتا ہے کہ ہم ان کو فری نہیں کرتے ان کا ورک لوڈ جو ہے اس کو ری ایڈجسٹ نہیں کرتے اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی کوئی جگہ ہم ارگنیزشن کے اندر نہیں بناتے کہ جہاں بھی انہیں بٹھایا جا سکے اس میں تجویز کیا ہے کہ ان کے لیے سیمینارز کا یا ای میٹنگز کا انتظام کرے آرگنیزشن اپنے پوائنٹ او ویو سے اپنی طرف سے ان کا جو ورک لوڈ ہے اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرے کہ وہ سیمینارز اور ای میٹنگز کو اٹینڈ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ آرگنیزشن کا جو فیزیکل انفرہ سٹرکچر ہے وہاں پہ اس کو ری ڈیزائن کیا جائے اور وہاں پہ ایسی جگہیں دی جائیں کہ جہاں لوگ بیٹھ کے آپس میں نالج شیرنگ کا کام کر سکیں اس کے بعد جو بیریئر ہے وہ ہے سٹیٹس ایک تو سٹیٹس کا ایک کلچر ہوتا ہے ادارے کے اندر کہ یہ مینجر ہے یہ کوئی رابطہ نہیں رکھے گا نیچے کے سٹاف سے پر نیچے کا سٹاف جو ہے وہ گھبراتا ہے یا شرماتا ہے ایسا کلچر نہیں بنایا گیا ادارے میں کہ وہ سینئر کے ساتھ جا کے کھل کے بات کر سکے ایک ڈار اور خوف کا باز کر کلچر ہوتا ہے ایک ہیسیٹیشن کا کلچر ہوتا ہے تو یہ ایک بیریئر بن جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ نالج یا شیر جو کرے گا اس کے لئے ریوارڈ کیا ہے یا جو نالج کو روکے گا اس کے لئے سزا کیا ہے تو یہ سزا جزا کا بھی ایک سسٹم بنانا ہوگا سٹیٹس کا جو ایک کانشیسنیس ہے اسے بھی بہتر کرنا ہوگا تو اس کے لئے تجویز یہ ہے اسٹیبلش انسینٹیوز انکلوڈ ان پرفارمنس ایویشنز ڈیویلپ رول مارڈلز اس میں یہ ہے کہ ان کو اوارڈ کا ریوارڈ کا ایک سسٹم بنانا ہوگا اور ان کی جو ریپورٹ ہے یا کہ جس میں ان کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے اس کا اسے حصہ بنانا پڑے گا کہ ایویلویشن میں پتا چلے کس نے کتنا نالج شیئر کیا یا اگر اس کا نالج ہورڈنگ بیہیوئیر ہے تو وہ بھی اس کی ایویلویشن سے سامنے آئے تاکہ اس کو ڈسکراج کیا جائے اور اس کے بعد یہ ہے کہ لیڈرز کا یہ کام ہے کہ وہ رول مارڈلز بنیں وہ نالج شیئرنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور اگر وہ سب سے آگے ہوں گے تو پھر ہی ان کے جو باقی کلیگ ہیں یا جو جونئر سٹاف ہے وہ اس کے لیے تیار ہوگا نیکس جو بیریر ہے وہ ہے لیک آف ایبزارفٹیب کپیسٹی کہ آرگنیزیشن میں وہ جو ایمپلائیز ہیں ان کے اندر انفرمیشن کو یا نئے نالج کو ایبزارف کرنے کی کپیسٹی جو ہے وہ کام ہوتی ہے اب اس کے سلوشن کیا ہے کہ ہائر فار اوپن نیس اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نئے ایمپلائیز کو ہائر کریں تو ہائرنگ کی سٹیج پہ ہی آپ یہ جج کر لیں کہ ایسے ایمپلائیز کو لے کے آنا ہے جو نالج شیئرنگ کے لیے اپنے آپ کو اوپن کریں گے وہ نالج ہورڈنگ والے لوگ نہیں ہوں گے اس قسم کے کوئسچنز آپ انٹرویو میں شامل کر سکتے ہیں ان کے سیلیکشن پراسس میں شامل کر سکتے ہیں یا ان کا جو بیک گراؤنڈ آپ پتا کرتے ہیں کہ پچھلے ادارے میں وہ کیسے تھے ان کا جو ریفرنس لیٹر ہے یا ان کے جو ریفرنس لیٹر کی ویریفکیشن ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ نالج مینجمنٹ کے حساب سے یا نالج شیئرنگ کے معاملے میں یہ ایمپرائی کیسا ہے اس کے بعد ہے کہ جو لوگ تو باہر سے آئیں گے وہ تو آپ اوپن نیس ان کی دیکھ لیں گے لیکن آپ کے پاس جو پہلے سے ایمپرائی آپ کے پاس کام کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے ان کی اورینٹیشن کی ضرورت ہے ان کو آپ سینسٹائز کریں گے اور نالج مینجمنٹ کی نالج شیئرنگ کی اہمیت سے آگاہ کریں گے اس کے بعد جو بیریہ ہے وہ ہے اس سینڈروم کا مطلب یہ ہے کہ ایمپلائی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو یہ کام نہیں ہوا یہ ٹیکنیک ہماری نہیں ہے یہ ہم نے نہیں بنائی اس کا ہماری فیکٹری سے یا ہماری انڈسٹری سے کیا تعلق ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس سوچ کے ساتھ وہ جو ایکسٹرنل سائٹ سے آنے والا نالج ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو اس کے لئے سلوشن کیا ہے کہ نون ہرارکیکل اپروچ بیسڈون کوالٹی آف آئیڈیاز اور ناٹ سٹیٹس آف سورس اس میں کیا ہے کہ ایک نون ہرارکیکل اپروچ بنانی ہوتی ہے جس میں اس بات کا خیال رکھے بغیر کہ یہاں پہ سٹیٹس کیا ہے یا کون سا سورس ہے وہ سورس انٹرنل بھی ہو سکتا ہے وہ سورس ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے ایک ایسا انوارمنٹ کریئٹ کیا جائے کہ ایکسٹرنل آنے والا جو نالج ہے اس کو بھی ایکسپٹ کیا جائے اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ اس سے حل ہوتا ہے یا آپ کی پرادکٹ یا سروس میں اس سے بہتری آتی ہے اس کو ایکسپٹ کیا جائے اور اس میں ایک اور جو بیریئر ہے وہ ہے انٹالرنس آف مسٹیکس انڈ نیڈ فار ہیلپ انڈ لیک آف ٹرسٹ اب اس میں یہ ہے کہ مسٹیکس کو برداشت نہ کرنے کا کلچر ہوتا ہے اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے سے ہیلپ طلب کی جائے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ نہیں پیدا ہوتا ہے ایمپلائیس کے درمیان اب اس کا حل کیا ہے ایکسپٹ اینڈ ریوارڈ کریٹیوٹی اینڈ کلیبوریشن کہ جو نیا ایڈیا دے گا اس کو ہم انکرش کریں گے جو کلیبوریشن کا بھییویر شو کرے گا اسے ہم انکرش کریں گے اس میں یہ ہے کہ ہر ایمپلائیس سے یہ مت ایکسپٹ کیا جائے کہ اسے ہر چیز کا پتہ ہے اگر اسے بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ تو اس کے سٹیٹس میں کوئی کمی نہیں آنے چاہیے اس بات کو ایمپلائیس میں برا نہیں منانا چاہیے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمپلائیس کو انکرشمنٹ ملے گی کہ جو چیز انہیں نہیں آتی وہ آسانی سے کسی بھی دوسری ایمپلائیسیں پوچھ سکتے ہیں چاہے وہ درجے میں ان سے چھوٹے درجے کا ہو اور اس میں جو آخری بیریئر ہے وہ ہے لیک آف کامن لینگویج اب یہاں لینگویج سے مراد انگلیش یا سپینش لینگویج نہیں ہے یہاں لینگویج سے مراد یہ ہے کہ انجینئر کونسی لینگویج بولتے ہیں اور مینجر کونسی لینگویج بولتے ہیں اب مینجمنٹ کی اپنی لینگویج ہوتی ہے لیکن جو ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے اس کی اپنی لینگویج ہوتی ہے تو ان میں کامنیلٹی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی ترنالوجی ایک نہیں ہوتی تو اس کا حل کیا ہے اسٹیبلشن نالج ٹیکسانومی اور نالج ڈکشنری فار نالج کانٹنٹ سٹینڈرڈ فارمیٹس ٹرانسلیٹرز میٹا ڈیٹا اور نالج سپورٹ سٹاف اب اس کا حل یہ ہے کہ کامن وکیبدری بنائی جائے ایک ایسی ڈکشنری بنائی جائے ایک ٹیکسانومی بنائی جائے جس میں کلاسیفائی کیا جائے نالج کو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ مینجر اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئر یا ٹیکنیکل لوگ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا شروع کر دیں گے اور اس کام کے لئے نالج سپورٹ سٹاف بھی رکھا جا سکتا ہے جو اس قسم کے ٹولز کو بنانے میں ہیلپ فل ہو